بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کوفہ کو اسلام میں ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے اور مسجد کوفہ میں بہت سے انبیاء کے مقامات موجود ہیں اور پیغمبر اکرم مہراج سے جاتے ہوئے اس مقام پر رکے تھے اور آپ نے سجدہ کیا تھا آپ کے ساتھ حضرت جبریل بھی سجدہ میں جھگ گئے تھے لہذا یہ تمام مقامات مسجد میں ہیں اور ظاہرین جاتے ہیں تو وہاں آمال ادا کرتے ہیں تو ایسے موقع پر امیر المومنین کا ایک قول یاد آتا ہے کہ اسبق بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں اپنے مولا کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے ایک پرتبہ ایک ستون کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ وہ ستون ہے جس میں میں حجرِ اسفت کو لگا ہوا دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ جو حجرِ اسفت قانعہ کعبہ میں ہو وہ مسجد کوفہ کے ستون میں آ جائے یہ کیسے ممکن ہے لیکن یہی ہوا اس لیے کہ امیر المومنین نے بلکل صحیح پیشنگوئی فرمائی تھی لہذا جب اسماعیلی فرقے میں قرامتہ کا ظہور ہوا اور قرامتیوں نے پوری دنیا میں قتل عام شروع کر دیا تو ان کے سربراہوں میں ابو تاہر قرمتی نام کا ایک سربراہ تھا کہ جس نے مکہ پہ حملہ کیا حاجیوں کو قتل کیا ان کی لاشوں کو زمزم کے کونے میں پھیک دیا گیا کعبے کے دروازے کو توڑ دیا گیا اس کی پوشاک لوٹ لی گئی کعبے کے خزانے کو خالی کر دیا گیا حاجیوں کا قتل عام کیا گیا مسجد الحرام میں سب کے قبریں بنا دی گئیں اور میزاب رحمت کو توڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس نے حجر اصفت کو اپنے مقام سے جدہ کیا یہ تین سو سترہ ہجری کا واقعہ ہے اور وہ حجر اصفت کو کوفہ لایا اور لاکر مسجد کوفہ میں ایک ستون پر نصب کر دیا بائیس سال تک حجر اصفت مسجد کوفہ کے ستون پر آویزہ رہا یہاں تک کہ تین سو انتالیس ہجری میں حجر اصفت اپنے مقام پر واپس گیا اور خانہ کعبہ میں لگایا گیا اس زمانے میں مذہب شیعہ کے بہت بڑے عالم ابن قولویہ قمی بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ تک یہ خبر گئی کہ حجر اصفت خانہ کعبہ میں بائیس سال بعد واپس جا رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ حجر اصفت کو سوائے امام کے کوئی دوسرا کعبہ میں نصب نہیں کر سکتا جیسا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا کہ پتھر کسی سے اٹھایا نہ گیا لیکن امام زین العابدین آگے بڑھے اور آپ نے بڑھ کے حجر اصفت کو دیوار میں نصب کر دیا تھا لہذا انہوں نے ابن حشام اپنے ساتھی کو بلایا اور اس کو خط دیا اور خط میں یہ لکھا تھا کہ فجند رسول میری عمر کتنی ہوگی میں کتنے سال زندہ رہوں گا وہ خط ابن حشام کو دیا اور کہا کہ تم یہ اسے دینا کہ جو اپنے ہاتھ سے حجر اصفت کو نصب کرے گا ابن حشام کہتا ہے کہ میں چلا اور میں نے دیکھا جب ہم خان کعبہ کے قریب ہم پہنچے اہباب تو میں نے دیکھا کہ لوگ جب حجر اصفت کو اٹھا کر اپنے مقام پر لگاتے تھے تو حجر اصفت کام جاتا تھا اور اپنے مقام پر نہیں لگتا تھا یہاں تک کہ ایک خوبصورت نوجوان مجھے نظر آیا گندومی چہرہ لمبا قد وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر حجر اصفت کو اٹھایا اور حجر اصفت اپنی جگہ پر ایسے آ کر بیٹھ گیا جیسے کسی انگوٹھی پر نگینہ آ جاتا ہے لہٰذا میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ بہت آرام سے چل رہے تھے مگر ہم دورتے ہوئے جا رہے تھے پھر بھی ان کی برابری نہیں کر پاتے تھے یہاں تک کہ وہ سہرہ میں نکل گئے اور ایک منزل وہ آئی کہ سوائے ان کے اور ہمارے جب کوئی نہیں تھا تو وہ پلٹے اور پلٹتے ہی انہوں نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور کہا کہ جو خط تم لائے ہو وہ خط میرے حوالے کر دو اور جا کر ابن قولویہ سے کہہ دینا کہ وہ تیس سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا لہٰذا یہ بات ابن قولویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے سال گننا شروع کیے جب تیسوں سال آ گیا تو انہوں نے قبر اور دفن کفن سے مطالق وسیعت کی تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسا کہ امام نے کہا تھا ویسا ہی واقعہ ہوا